لڑکی اپنے دکھ کا اظہار کیسے کرے؟ یہ جملہ بزاتے خود اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جذبات، احساسات اور ایموشنز کی بات ہو رہی ہے اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ذہانت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ایک آپ کی عقلی ذہانت ہوتی ہے جس کا ہم آئی کیو کہتے ہیں پھر آپ کی ایک جذباتی ذہانت ہوتی ہے جس کو ہم ای کیو کہتے ہیں یعنی ایموشنل کوشنٹ یعنی میجرمنٹ آف ایموشنز جذبات اور احساسات کو ناپنے کا طریقہ یا پیمانہ اور پھر آپ کی ایک سوشل انٹالیجنس ہوتی ہے جس کو ہم سماجی ذہانت کہتے ہیں اس ذہانت کے مجموعے سے ہماری شخصیت بنتی ہے ہم جذبات رکھتے ہیں اور ہمیں خیالات آتے ہیں ستر سے نوی ہزار خیالات دن میں آتے ہیں وہی ہمارے احساسات اور جذبات بنتے ہیں خیالات کو ہم نہیں روک سکتے لیکن جذبات کا اظہار کرنا یہی ذہانت ہے اب آپ کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے اور یہ ضروری ہے کہ اگر یہ جو آپ نے کہا کہ جی بتمیز بول دیں گے اسرٹیو اگر ہوگے تو زبان چلانے والا بول دیں گے روئیں گے تو بھی جو ہے وہ بول دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہو آپ جو اپنے اموشنز کا اظہار کر رہے ہو وہ زیادہ ذہانت کے اوپر مبنی نہیں ہے تب ہی تو آپ کو یہ کومنٹس مل رہے ہیں اور یہ بھی نوٹ کرنے کے ضرورت ہے کہ اگر یہ کومنٹس زیادہ مل رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چڑھا رہا ہے کوئی آپ کو ٹرگر کرنا چاہتا ہے کوئی آپ سے جیلس ہے اور اس نے آپ کو یہ بات کہہ دیئے تو پھر آپ کو ظاہر اگنور کرنا زیادہ آسان ہوگا لیکن اگر ایک سے زیادہ لوگ یہ بات آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ آپ جو ہے وہ بلکل ہر اتنی تیسی بات کو پر رونے لگ جاتے ہو یا اتنی تیسی بات کو پر آپ الفاظوں کا چناؤ غلط کر لیتے ہو یا اتنی تیسی بات کو پر آپ اتنی غصہ کرنے کے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کا انگر آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے اس ایموشنل انٹالیجنس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور ایموشنل انٹالیجنس کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ میری بہت ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایکیو کے نام سے ہم نے سیف کیوئی ہیں آپ کے لیے یہ ضروری ہے بچہ کہ آپ اپنے جذبات کا ادراک کریں اکنالج کریں ریویو کریں کہ یہ جو میں نے اظہار کیا تھا let's suppose کوئی بات ہوئی تھی اور میں نے رونا شروع کر دیا اور سب کے سامنے میں نے رونا شروع کر دیا یا بہت چھوٹی سی بات میں نے رونا شروع کر دیا اس کے علاوہ کیا ایسا اپشن ہو سکتا تھا جس سے میں یہ ایکسپریس کر دیتی جس بات سے مجھے دکھ ہوا تھا مجھے کسی بات کو دکھ ہوا تھا تو مجھے رونا آ گیا کوئی بات میرے خلافے توقع ہوئی تھی تو مجھے رونا آ گیا آپ کو یہ ریویو ضرور کرنا پڑے گا کہ اس رونے کے علاوہ اور کیا اپشن ہو سکتا تھا جو میں اظہار کر سکتی تھی اسی طرح الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو لہجہ ہے انہی الفاظ کو بولنے کا وہ کسی کے لیے منفی ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنی بات کہہ رہے ہو لیکن آپ کا لہجہ دھیما نہیں ہے اگر آپ بات کہہ رہے ہو اور آپ نے سامنے والے کی سنی نہیں ہے پوری بات اور آپ نے بیچ میں انٹرپ کر کے فوراں بولنا شروع کر گیا یا بازہ فیصل ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر آپ کے وہ لفظ بڑے ٹرگر ہوئے وہ ہوتے ہیں یعنی ان لفظوں کے ساتھ آپ کی کوئی مموریز اسوسیئٹ ہوتی ہے اس لفظ وہ آپ کے اندر ٹرگر کر جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک دم لگتا ہے کہ آپ برسٹ ہو گئے ہو آپ جو ہے وہ برسٹ آؤٹ ہو گئے ہو تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کیفیت ہے اور آپ کو اس طرح کی لیبلز زیادہ مل رہے ہیں جس کے اندر آپ کو روتی صورت کہا جا رہا ہے یا انگر کا ایشو بتایا جا رہا ہے یا آپ کو ایکسپریس کرنا جو ہے وہ نہیں آرہا کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ ایک ون ون سیچویشن میں اپنی بات کمیونکیٹ نہیں کر پاتے ہو اور آپ کی بات کرنے کے مقصد کیا ہوتا ہے ہر انسان کا بات کرنے کا مقصد کیا ہے میرا آپ سے بات کرنے کے کیا مقصد ہے وہ یہ کہ آپ میری بات سمجھیں میں اپنی بات آپ کو سمجھا دوں لیکن اگر میں اپنی بات آپ کو نہیں سمجھا پا رہا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے مجھے اپنی طرف چیک کرنا پڑے گا کہ میں اور کیا طریقہ تیار کر سکتا ہوں اور میں کس طرح سے یہ بات جہاں وہ بتا سکتا ہوں جس سے میں اپنی بات اپنے آپ کی تک پہنچا دوں اور آپ سے منوال NLP کا ایک پریسپوزیشن ہے The meaning of the The meaning of the word is the response you get NLP کا ایک پریسپوزیشن ہے The meaning of the communication is the response you get یعنی آپ کو جو میرے ساتھ رویہ کر رہے ہو بڑھتاؤ کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس تک کا ذمہ دار ہوں اس کا ریزن یہ ہے میں کیوں اپنے آپ کو ذمہ دارہ رہا ہوں تاکہ میں choice create کر سکوں اور اپنے اس emotions کے اوپر اور behavior کو چیک کر سکوں How else I can do so that I will get the response which I need